جب فیرون کا ظلم حد سے ول گیا تو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کا لیم اللہ سے کہا اے موسیٰ نے بائی حرون کو لے کر فیرون کے پاس جا اسے کہہ دے بنی اسرائیل کو آزاد کرے مساکین پر ظلم نہ کرے ورنہ اس پر عذاب آئے گا تو بس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بائی حرون کو لے کر فیرون کے دربار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے فیرون سن میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں فیرون ہنسکر کہنے لگا کون اللہ یہاں کا رب تو میں ہوں اے اپنے آپ کو خدا کہنانے والے تیہ حکومت تو چند لوگوں پر ہے لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مشرق و مغرب پر حکومت کرتا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جس کی سلسنت تلے چرین پر زندگی بسر کرتے ہیں فیرون زور زور سے کھنسنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا اپنے کپڑے دیکھ حیثیت دیکھ لکل جا ورنہ میں تمہیں قید کروا دوں گا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فیرون اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لیا ہوں تو پھر تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے انسانوں پر ظلم کرنا ختم کرو گے فیرون کہنے لگا کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو ظاہر کرو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسا کو زمین پر رکھا جیسے ہی اس اسا کو زمین پر رکھنا تھا وہ ازدہ بن کر پڑے محل میں پھرنے لگا تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے جیسے ہی نکالا وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا فیرون کے محل والے سارے حیران ہو گئے فیرون نے سوچا بغاوت نہ ہو جائے تو کہنے لگا کیا تو اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتا ہے اے موسیٰ یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے میرے پاس اس سے بھی بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں تو اپنا جادو دکھا میں اپنا جادو دکھاؤں گا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فیرون یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانہ ہے تو بس فیرون نے اپنی قوم کے بہترین چالیس جادوگروں کو بھلایا جو بچپن ہی سے جادو سیکھ رہے تھے اور دوسری طرف اللہ کا نبی موسیٰ علیہ اللہ اور ان کا بھائی حرون تھا اللہ کے نبی موسیٰ فرمانے لگے اے جادوگرنے والوں جھوٹ نہ بولو اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو میں اللہ کا نبی ہوں کوئی جادوگر نہیں میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں جادوگر آپس میں بات کرنے لگے کچھ نے کہا شاید یہ نبی ہو کچھ نے کہا نہیں اسلام اشبرے کے بعد فیرون کے پاس آئے اور فیرون سے کہنے لگے اگر ہم غالب آئیں گے تو ہمیں کیا انعام ملے گا فیرون کہنے لگا اے جادوگروں جو چاہو گے سب ملے گا تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے سب لالچ میں آ کر مصالح سلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں اور کچھ نہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں تو بس چالیس کے چالیس جادوگر سب بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف پڑھنے لگے تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے آجو غالب ہو گیا بس وہی سچا ہے جادوگر کہنے لگے اے مرسا پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے اللہ نے مرسا پر وہی کی کہ اے مرسا پہلے ان کو جادو دکھانے دو ان کے پاس جو جو لاتھیاں تھی اسیاں تھی انہوں نے زمین پر پھینکتی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو سب ساپ نظر آنے لگے تمام لوگ ڈاری رہے تھے کہ اتنی ڈیر میں آوازیں غیب آئی اے موسیٰ اپنی لاتھی پھینک جب موسیٰ سلام نے اپنی اسطا کو زمین میں پھینکا اور ازدہ بن کر تمام جادوگر کے تمام اسا اور لاتھی کو کھا گیا لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے اور جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا تو واپس میں کہنے لگے اے لوگو یہ جادو نہیں ہے ہم تو صرف جادو انسان کی آنکھوں پر کرتے ہیں لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ سچ ہے یہ کہہ کر سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اے موسیٰ علیہ اللہ آپ ہی اللہ کے سچے جنگی ہیں